السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس سب سے پہلے میری جانب سے تمام ناظرین کو عید العزا کی دھیروں خوشیاں مبارک آج عالم اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے اور اگر پاکستان کرکٹ ٹیم بھی انگلینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچک کی سریز بھی جیت جاتی تو عید کی خوشیاں دو بالا ہو جاتی برحال کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور آخری میچ میں پاکستان ٹیم نے بھرپور مقابلہ کیا جس کی انہیں دعا دینی چاہیے اور انگلینڈ کو فتح حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ختم ہونے والی تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچک کی سریز کے اختتام کے ساتھ ہی آئی سی سی نے پلیئرز کی تازہ رنکنگ جاری کر دی ہے جو کہ اس ٹیپورٹ میں پیش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ سریز میں دونوں ٹیموں کے مجموعی بیٹنگ عزاز و شمار کے ساتھ سریز کے ٹاپ بیٹسمنوں اور بولرز کا جہازہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کچھ لوگ حسبے توقع پاکستان ٹیم کی ناکامی پر قومی ٹیم اور ٹیم منیجمنٹ کو برا بھلا گہ کر حلکان ہو رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخری میچ میں پاکستان ٹیم نے بھرپور جان لڑائی اور اچھا مقابلہ کیا لیکن کرکٹ کی سمجھ بوجھ نہ رکھنے والے لوگ اس شکست پر پاکستان ٹیم کو جس انداز میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ شاید اچھی بات نہیں تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کی جانب سے محمد دوان نے سب سے زیادہ 76 رنز ناٹ آؤٹ بنائے جبکہ انگلینڈ کی جانب سے اپننگ بیٹسمن جیسن روئے نے سب سے زیادہ 64 رنز بنائے پاکستان ٹیم نے 155 رنز کے عدف کا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی اور میچ کو آخری اوور تک لے جانے میں کامیاب رہی انگلینڈ کے کپتان یون مورگن نے میچ کے سنسنی خیز لمحات میں ایک چوکے اور دو چھکوں سمیت بارہ گیندوں پر جہاریانہ 21 رنز بنا کر اپنی ٹیم کی آخری میچ اور سریز میں فتح پر مہر سبت کی محمد حفیظ جنہیں کافی عرصے سے بولنگ میں آزمایا نہیں گیا تھا وہ اس میچ میں پاکستان کے کامیاب ترین بولر ثابت ہوئے جنہوں نے 28 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی پاکستان اور انگلینڈ کے ماں بین کھیلی گئی تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی سریز میں پاکستانی بیٹسپینوں نے مجموعی طور پر 23 چھکے لگائے جو کہ اب تک انگلیس سردمین پر میز بان ٹیم کے خلاف دنیا کی کسی بھی ٹیم کے جانب سے لگایا جانے والے دوسرے زیادہ چھکے ہیں اس سے زیادہ چھکوں کا اکلوتا واقعہ 2013 میں پیش آیا تھا جس میں اسٹرلوی بلے بازو نے میز بان بولرز کی 26 گیندوں کو بانڈری لائن کے باہر پھینکا تھا آج جاری ہونے والی آئی سی سی رینکنگ پر نگاہ ڈالنے سے قبل سریز کے ٹاپ بیٹسمنوں اور بولرز کا جائزہ لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور آپننگ بیٹسمن محمد رضوان تین بیچوں میں 176 انز بنا کر سریز کے ٹاپ اسکورر ثابت ہوئے جنہوں نے سریز میں سب سے زیادہ 16 چھکوں سمیت 5 چھکے لگاتے ہوئے دو ففٹیو سمیت 88 کے ایوریج اور 138 سے زیادہ ایوریج سے 176 رنز بنائے جس میں 174 رنز کی ناقابل شکست انز بھی شامل تھی انگلینڈ کے لیام لیونگ سٹون سریز کے دوسرے ٹاپ اسکورر ثابت ہوئے جنہوں نے تین بیچوں میں 103 رنز کی شاندار سنچری سمیت 147 رنز بنائے وہ سریز میں سنچری سکور کرنے والے وحد بیٹسمن بھی تھے انہیں سریز میں سب سے زیادہ 13 چھکے لگانے کا بھی احساس حاصل ہے لیام لیونگ سٹون نے سریز میں 216 سے زیادہ سٹرائک ریٹ اور 49 کی ایوریج سے 147 رنز بنائے پاکستانی کپتان بابا رازم سریز کے تین میچوں میں 118 رنز بنا کر تیسرے ٹاپ اسکورر ثابت ہوئے جنہوں نے یہ رنز 49 سے زیادہ ایوریج اور 151 سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے بنائے جس میں 12 چوکے اور 3 چھکے بھی شامل تھے اس طرح انگلینڈ کے جیسن روئے 106، جوز پٹلہ رسی، پاکستان کے فقر دمان 58 اور سوئے مقصود 47 سٹنز بنا کر سریز کے ٹاپ بیٹسمنوں میں شامل ہوئے پاکستان اور انگلینڈ کے ماں بین کھیلی گئی تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کی سریز میں اگر دونوں ٹیموں کے مجموعی بیٹنگ عداد و شمار پر نکاح ڈالیں تو اس میں زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا انگلینڈ نے سریز کے ٹیم میچوں میں مجموعی طور پر 534 سٹنز بنائے جبکہ پاکستانی بیٹسمنوں نے 521 سٹنز بنائے انگلینڈ کے بیٹسمنوں نے 19.77 کی ایوریج سے رنز بنائے جبکہ پاکستانی بیٹسمن ایوریج میں ان سے کہیں بہتر رہے جنہوں نے 24.8.0 کی ایوریج سے رنز بنائے البتہ سٹرائک ریٹ میں انگلیش بیٹسمن بہتر ثابت ہوئے جنہوں نے ایک سو پچاس شاریہ آٹھ چار کے مجموعی سٹرائک ریٹ سے رنز بنایا ہے جبکہ پاکستانی بیٹسمن ایک سو چوالیت شاریہ سات دو کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنا سکے سریز میں دونوں ٹیموں کی جانب سے مجموعی طور پر تین تین ففٹی پلس انکز کھیلی گئیں انگلینڈ کی جانب سے ایک سنچری اور دو ففٹیاں سکور ہوئیں جبکہ پاکستان کی جانب سے تینوں ففٹیاں سکور ہوئیں انگلینڈ کے بلے بازوں نے سریز میں مجموعی طور پر پچاس چوکے اور ستائیس چھکے لگائے جبکہ پاکستانی بیٹسمن اکتالیس چوکے اور تائیس چھکے لگانے میں کامیاب رہے اگر سریز کے کامیاب بولرز پر نگاہ ڈالیں تو انگلینڈ کے عادل رشید دو میچوں میں چھے وکٹیں حاصل کر کے سریز کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ثابت ہوئے جن کے بعد پاکستان کے شاداب خان تین میچوں میں پانچ وکٹیں حاصل کر کے سریز کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ثابت ہوئے اس طرح شاہن شاہ افریدی، محمد اسنین، اماد وسیم اور ساکر محمود چار چار وکٹوں کے ساتھ سریز کے نمائی بولرز میں شامل رہے انگلینڈ کے عالمی نمبر ون ٹی ٹونٹی بیٹسمن ڈاویڈ ملان جو کہ پاکستان کے خلاف پہلے دو میچس میں ایک ایک رن پر آؤٹ ہو جانے کے بعد تیسرے میچ میں کتیس رنز بنانے میں کامیاب رہے انہیں اس کارکردگی پر سینٹالیس پوائنٹس کی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ سریز کے تیسرے ٹاپ اسکورر بابا رازم کو ایک سوٹھارہ رنز بنانے کا صلح صرف پانچ پوائنٹس کی صورت میں ملا جو انہیں ڈاویڈ ملان کی جگہ عالمی نمبر ون ٹی ٹونٹی بیٹسمن بنانے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے البتہ اس سریز کے بعد دونوں بیٹسمنوں کے درمیان فاصلہ ساٹھ پوائنٹس سے کام ہو کر صرف آٹھ پوائنٹس باقی رہ گیا ہے جو کہ بابا رازم آنے والے دورہ ویسٹنڈیس میں بہ آسانی ختم کر سکتے ہیں آج جاری ہونے والی آئی سی سی ٹونٹی بیٹنگ رینکنگ میں ڈاویڈ ملان آر سو اکتالیس پوائنٹ کے ساتھ پہلے جبکہ پاکستانی کپتان بابا رازم آٹھ سو تیس پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں جس کے بعد آرون فینچ تیسرے ڈیوون کونوے چوتھے ویراد کولی پانچویں لکیش رحول چھٹے محمد دوان ساتویں ایون لیو ساٹویں مارٹن گپٹل نویں اور رسیو اینڈرڈرسن دسویں نمبر پر موجود ہیں اس طرح پاک انگلین ٹی ٹونٹی سریز میں سب سے زیادہ 176 رنز بنانے والے پاکستانی وکٹ کیپر اور اوپننگ بیٹس میں محمد دوان پانچ درجہ ترکی پاتے ہوئے ساتویں نمبر پر آگئے ہیں جو کہ ان کی کیریٹ بیسٹ ٹی ٹوائنٹی بیٹنگ رینکنگ ہے اس سے قبل ان کی بیسٹ ٹی ٹوائنٹی بیٹنگ رینکنگ دس تھی جو کہ اپریل دوہزار کیس میں حاصل کی تھی اوپننگ کے بجائے میٹر آرڈر میں کھیلنے والے فخر زمان اس سریز میں اپنی چوالیسویں پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں البتہ پاکستانی تجربہ کار آرڈر محمد حفیظ کو چار درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ اب ترے پنوے نمبر پر چلے گئے ہیں انہوں نے سریز کا آغاز ان چاسویں پوزیشن کے ساتھ کیا تھا اس طرح پاکستان کے ہائی رینک کی ٹوائنٹی بولر شائن شاہ آفریدی اس سریز کے بدولت چار درجہ ترکی پاتے ہوئے تیرہویں نمبر پر آگئے ہیں انہوں نے سریز کا آغاز دنیا کے سترہویں بہترین ٹوائنٹی بولر کے طور پر کیا تھا اس سریز میں شائن شاہ آفریدی نے چار وکٹیں حاصل کر کے سولہ پوائنٹس بھی حاصل کیے اس طرح پاک انگلین ٹوائنٹی سریز میں آؤٹ آف ایکشن دکھائی دینے والے فائن مشرف کو چار درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی بدولت وہ ٹاپ ٹوائنٹی بولر کی فیرس سے خارج ہو گئے ہیں اس طرح آئیمات وسیم سات درجہ ترکی پاتے ہوئے ٹاپ ٹھرٹی بولر میں دوبارہ واپس آگئے ہیں جن کی نئے ٹوائنٹی بولنگ رینکنگ اٹھائی سے اس طرح حارس روز کو نو درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی بدولت وہ کسوے سے تیسوے نمبر پر چلے گئے ہیں اس طرح حالیہ پاک انگلین ٹوائنٹی سریز کے دوسری ٹاپ فی کے ٹیکر شاداب خان کو چھے درجہ ترکی ملی ہے جو اب چھتیسوے نمبر پر آگئے ہیں پاکستانی فاس بولر محمد سنین کو چھبیس درجہ ترکی ملی ہے جو اب ٹاپ ففٹی بولرت میں شامل ہوتے ہوئے اکتالیسوے نمبر پر آگئے ہیں اس طرح سریز کا کوئی میچنا کھیل پانے والے محمد نواز کو گیارہ درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو اب پینتالیسوے درجہ پر چلے گئے ہیں اس طرح سریز کے پہلے دو میچوں میں بہر بیٹھنے والے حسن علی کو بھی پانچ درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جن کی نئی رینکنگ اب انسٹھ کے بجائے چونسٹھ ہو گئی ہے اس طرح عثمان قادر جنہ صرف آخری میچ میں موقع ملا تھا انہیں بھی ایک درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی نئی بولنگ رینکنگ سکسٹی ایٹ ہے